السلام علیہ جا عبداللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا ابل قاسم محمد وعلا اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین لسی ما علی بقیت اللہ فی الارزین و حجتہی علی العالمین الامام المہدی المنتظر والحجت الثانی اشر و لعنت اللہ علیہ آدائی مجمعین اما بعد فہوا اصدق السادقین و قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم علم آہد علیکم یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان انہو لکم ادو مبین وَأَنِعْبُدُونِي هَذَا سِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ سلوہ بھیجی محمد سورہ یاسین اور اس کی یہ دو آیات جن کے زیل میں اس موضوع پر کہ دین اور اصول دین پانچ دن سے آپ کے سامنے معروضات پیش کیے جا رہے ہیں اور آج اس کا چھٹا دن ہے لیکن میں ماظرہ چاہتا ہوں تمام مومنین سے بھی اور انتظامیہ سے بھی اور بانین مجلس سے بھی کہ دو دن کچھ گفتگو کرنے میں وقت زیادہ میں نے لے لیا اور کچھ تاخیر ہوتی چلی گئی شاید موضوع کے اعتبار سے یا میں نے توجہ نہیں دی کہ شاید دو چار منٹ اوپر ہو جائیں تو شاید کوئی ایسا مسئلہ نہ ہو لیکن حقیقت یہ ہے کہ مشکلات ہیں اس کے بعد بھی یہاں پر مجلس ہوتی ہے اور مومنین کو اپنے آفیس جانا ہوتا ہے لہذا میں اب جو میرے پاس دن بچے ہیں چھے ساتھ آٹھ نو یہ چار دن میں کوشش کروں گا کہ بات کو مختصر رکھا جائے تاکہ کم وقت میں اجمالی طور پر کچھ باتیں آپ تلق پہنچا دی جائیں دیکھیں دین اسلام ایک ایسا دین ہے کہ اس کے اندر کسی طرح کا کوئی جبر اور زبردستی نہیں ہے اور جبر اور زبردستی اس لیے نہیں ہے کہ یہ دین بلکل واضح ہے کھلا ہوا دین ہے اس کے اندر کسی طرح کا کوئی ابحام نہیں پایا جاتا ہے اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ انسان کو سمجھ میں نہ آئے یہ تو میرے الفاظ تفلائیے قرآن مجید کی طرف میں نے کل ارز کیا تھا کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہم روزانہ پڑھتے ہیں روزانہ دیکھتے ہیں مشاہدہ کرتے ہیں مگر ہمارے اذان اس طرح متوجہ نہیں ہوتے لیکن اگر ہم آئمہ علیہ السلام کی روایات اور احادیث اور قرآن کی طرح متوجہ ہوں اور اس کی گہرائی میں جائے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ اس کی فضیلت کتنی زیادہ ہے اور اس کے اندر کتنے زیادہ علوم اور رموز پوشیدہ ہیں قرآن مجید جیسے ہم نماز کے بعد بہت ساری دعائیں ہیں جو آئمہ علیہ السلام سے مروی ہیں ان سے روایت کی گئی ہیں مفاتح الجنان ہے اسی طرح بہت ساری کتابیں ہیں دعائوں کی کتابیں بعض دعائیں ہیں جن کا تعلق آئمہ علیہ السلام سے نہیں ہے بلکہ وہ کلام پروردگار ہیں ہاں یہ اور بات ہے کہ آئمہ نے ان کی فضیلتیں بتائیں کہ ان کی تلاوت کرو تو اتنا ثواب ہے ان کو پڑھو تو اتنا ثواب ہے یا جیسے سفر کی دعا ہے تو اب یہ جو سفر کی دعا ہے یہ معصوم کا قول نہیں ہے پروردگارِ عالم کا کلام ہے آیتِ قرآنی ہے سبحان اللہذی سخرا لنا حدا وما کنا لہو مقرنین وَإِنَّا إِلَّا رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ یہ آیتِ قرآنی ہے اسی طریقے سے جو تاقیباتِ نماز ہیں ان میں سے بہت ساری جو چیزیں ہیں ان کا تعلق قرآنِ مجید سے ہے اور ان میں سے ایک ہے آیتِ القرصی جس کا بہت زیادہ سواب ہے بہت زیادہ عجر ہے قیامت کے لئے بہت زیادہ نعمتیں اس کو ملنے والی ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو نماز کے بعد ان تاقیبات میں مصروف اور مشغور رکھے تو بہت اس کا عجرہ برعوایات ہے جامع الاغبار میں شیخِ صدوق علیہ الرحمہ کی روایت موجود ہے آیتِ القرصی کے بارے میں اب آیتِ القرصی جو عام مسلمان پڑھتے ہیں وہ شروع سے لے کر وہاں علیو العظیم طلق پڑھتے ہیں لیکن ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ ہم فیہا خال دون تک یہ ہے اور اس کا بہت عجر ہے وغیرہ وغیرہ اب میں ظاہر ہے اس طرف چلا جانگا تو اصل اپنی بات سے مجھے پھر میرے پاس وقت کب رہ جائے گا تو دین میں جبر نہیں ہے لہذا ارشاد ہوا لا اقراحہ فی الدین دین میں کوئی جبر نہیں ہے کسی کو ڈنڈے مار کے کوڑے مار کے گن پوائنٹ پر کسی کو مسلمان بنا جائے اسلام اس کو پسند نہیں کرتا ہے لا اقراحہ فی الدین دین میں جبر نہیں ہے وضحہ بھی آگے بتائیں یعنی آپ قرآنِ مجید کو دیکھیں کہ اس کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے بشرتے کے اس کا تعلق سمجھنے والے اور تلاوت کرنے والے کا تعلق علم کے دروازے سے ہو کسی جاہل کے پیچھے نہ چلا ہو ورنہ پھر وہ ادھر ادھر بھٹکے گا اور کچھ کا کچھ نکال لے گا سیدھی بات ہے اس لیے کہ قرآن اگر کوئی چاہے کہ خود سمجھے تو اس سے بڑا دنیا میں کوئی جاہل نہیں ہے اس لیے کہ خود قرآن نے منع کر دیا ہے کہ میں ان کے بغیر تمہاری سمجھ میں نہیں آنگا کن کے بغیر وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِلُهُ إِلَّا اللَّهُ وَالْرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمُ کہ قرآن کو کوئی نہیں جانتا کہ اس کے اندر کیا ہے اللہ جانتا ہے اور وہ جانتے ہیں جو علم کے سمندر میں غوتہ کھائے ہوئے ہیں اور وہ کون ہے وہ کون ہے بہت آسان ہے کون ہے وہ اللہ نے یہ کہا اور جب نبی دنیا سے جا رہے تو بتاتے ہوئے گئے اِنِّي تَعْرِكُن فِيكُمُ السَّقَلَيْنُ میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک قرآن اور ایک میری اطرت اور اہلِ بیعت ایک سلوہ دیجئے محمد وعالمان لہذا خود قرآن نے کہا لا اقرح فِي الدین قَدْ تَبَيِّنَ الرُشْدُ مِنَ الْغَيْنِ کہ دین میں جبر نہیں ہے کیوں دین میں جبر اس لیے نہیں ہے کہ قَدْ تَبَيِّنَ الرُشْدُ کہ ہم نے تبیّن کیا مطلب تبیّن یعنی کھول کے بیان کر دیا کھول کر بیان کر دیا کس چیز کو رشد ہدایت کو اور غی یعنی گمراہی کو دونوں کو ہم نے الگ الگ بیان کر دیا ہے تو جب ایک کھولی ہوئی چیز ہمارے سامنے ہے تو پھر اب گمراہی کی وجہ کیا ہے ہمارے سامنے دو گلاس پانی رکھا ہوا ہے اللہ نے اقل دے دی پیاس ہمیں لگی دو گلاس پانی رکھا ہے ایک گلاس پانی میں تھوڑی گندگی ہے میٹھا نہیں ہے تھنڈا نہیں ہے ذائقے دار نہیں ہے اور ایک گلاس میں پانی ایسا ہے جو آبِ زلال ہے بلکل میٹھا تھنڈا پانی ہے صاف سترا ہے کسی طرح کی کوئی غرابی اس میں نہیں پائی جاتی اقل کیا کہتی ہے تقاضہ اقل کیا ہے تقاضہ اقل یہ ہے کہ گندہ پانی چھوڑا جائے صاف پانی پیا جائے تو جب انسان کو دین چاہیے تو کس سے لے امت کے گنہگاروں سے لے یا ان سے لے جن کی طہارت کا اعلان خدا نے قرآن میں کیا ہے ایک سلوات دیجئے محمد و آل محمد اقل کیا کہتی ہے اقل قد تبین الرشد من الغی ہم نے ہدایت اور خرابی کو گم رہی کو الگ کھول کر بیان کر دیا ٹھیک ہے کچھ لوگوں کی سمجھ میں آ گیا اب کیا کریں خداوندہ ہماری سمجھ میں آ گیا یہ ہدایت ہے اور یہ گم رہی اب کیا کریں تو خدا نے کہا باواز دو مانو اعتقاد رکھو کس بات کا فَمَنْ يَكْفُرْ بِالْتَاغُوت پہلے تاغوت کا آپ انکار کیجئے تاغوت کیا ہر وہ چیز جو انسان کو خدا کے مقابلے میں نظر آئے یعنی غیر خدا طاقت کا انکار کیجئے اب دیکھئے کلمہ بن رہا ہے کلمہ جو کلمہ ایمان ہے وہ بن رہا ہے میں پورا کلمہ مکمل کر کے جاؤں گا بہت جلدی جلدی قَدْ تَبَيَّنَ الرُشْدُ مِنَلْغَي اب کیا کریں قرآن آگے کہتا ہے فَمَنْ يَكْفُرْ بِالْتَاغُوت غیرِ خدا طاقت کا انکار کیجئے کیا پڑھیں گے آپ لَا اِلَا دیکھئے کلمہ بن رہا ہے آہستہ آہستہ ٹھپڑے ٹھپڑے آ رہے ہیں قرآن کی روشنی میں قَدْ تَبَيَّنَ الرُشْدُ مِنَلْغَي فَمَنْ يَكْفُرْ بِالتَّاغُوت غیرِ خدا کا طاقت کا انکار کیجئے آپ نے کہا لَا اِلَا کوئی خدا نہیں ہے پھر قرآن نے آجے بڑھ کر کہا وَيُؤْمِمْ بِاللَّه آپ نے کہا اللہ بن گیا کلمہ کا ہے ٹھپڑا بن گیا ہے نہیں بن گیا ہے وَيُؤْمِمْ بِاللَّه آپ نے کہا اللہ تو لَا اِلَا اِلَا بَن گیا یعنی اسلام میں پہلے انکار ہے بعد میں قرار ہے پہلے نفرت ہے بعد میں محبت ہے ایک سالوات دے دیئے محمد وعال محمد اچھا اگر آیت یہیں ختم ہو جاتی کلمہ بھی یہیں ختم ہو جاتا مگر آیت آگے بڑھ کے کہتی ہے فَمَنْ يَكْفُرْ بِالتَّاغُوت وَيُؤْمِمْ بِاللَّه فَقَدْ اسْتَمْ سَكَا تو آپ نے ہدایت کی رسی کو پکڑ لیا جس نے لا الہ الا اللہ فرح اس نے ہدایت کی رسی کو پکڑ لیا حادی کون ہم نے بہت جلدی بڑھ درکا محمد الرسول اللہ ٹھیک ہے یہاں تلق بات مکمل ہے تو اتنا کلمہ تو بن گیا تو اگر آیت یہیں ختم ہو جاتی ہم بھی کلمہ بندگر کے بیٹھ جاتے آیت یہیں ختم ہو جاتی تو ہم بھی اپنے کلمے کو سمیٹ کے بیٹھ جاتے کہ ہم سے بڑا کوئی صاحب ایمان نہیں ہے مگر آیت بڑھ کر یہ کہتی ہے فَقَدْ اسْتَمْ سَكَابِ الْعُرْوَةِ الْمُسْقَا لَنْ فِسَامَ لَهَا تو اب آپ نے ہدایت کی ایسی رسی کو پکڑ لیا کہ جو قیامت تک وہ حادی ختم ہونے والے نہیں ہم نے آگے بڑھ کر کہا ایک سلوات بھیجئے محمد و آل محمد اگر کہیں دو چار اب ظاہر ہے میں اتنا کھل کے تو نہیں بول سکتا آپ خود محسوس کریں اگر کہیں دو چار ہدایتوں کے سلسلے چلے ٹیڑے میڑھے اور اس کے بعد آج تک پتا نہ ہو تو سمجھو یہ خدا کی طرف سے نہیں ہے اور اگر آج تلک حادی پردہ غیب میں موجود ہو تو سمجھو یہ خدا کی طرف سے حادی آیا ہے ایک سلوات بھیجئے محمد و آل محمد یہ ہدایت کا سلسلہ ہے جو مسلسل ہے جو مستقل ہے اور ظاہر ہے کہ کل شب جمعہ تھی زیارت وارثہ کی آپ نے تلاوت کی ہوگی اور زیارت وارثہ ایک بہت بڑا سہارہ ہے ایک مومن کے لیے بے روزگار ہو زیارت وارثہ پڑھو مشکلات میں مبتلا ہو زیارت وارثہ پڑھو بیماری ہو زیارت وارثہ پڑھو کوئی مسیبت ہو زیارت وارثہ پڑھو زیارت وارثہ ایک بہت بڑا خزانہ ہے تعلیم و تربیت کے اعتبار سے ہٹ کر بھی اس کا بڑا عجر و بڑا ثواب ہے اس لئے کہ معصوم فرماتے ہیں وہ تو انشاءاللہ میں نو محرم کی مجلس میں ارز کروں گا زیارت اشورہ کے مختصر سے فضائل اس لئے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ جو ثواب ایک ظاہر حسین کو کربلا میں ملتا ہے اگر کوئی بندہ مومن یہاں پر بھی اس زیارت کو پڑھے تو امام خدا کی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ اس مومن کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کربلا جانے والے کو سواب ملتا ہے امام نے محروم نہیں رکھا اسی زیارتیں وارثہ میں ہم پڑھتے ہیں قلمت التقوی وآلام الحداء والعروت الوسقا یعنی امام حسین علیہ السلام کی نسل سے جو امامت چلی ہے وہ ہمیشہ قیامت تک رہنے والی ہے وہ ہدایت کی رسی ہے جو مسلسل ہے مسلسل ہدایت کی رسی ہے اس لئے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے جو بیدان کربلا میں قرمانی عطا فرمائی ہے پروردگار عالم نے اس کے بدلے میں بے بہا خزانے اور نعمتیں عطا فرمائی ہیں لیکن ان میں سے مشہور یہ ہے معصوم کے جملے ایک تو یہ کہ پروردگار عالم نے ہمیشہ کے لئے امامت امام حسین کی نسل میں رکھ دی نمبر دو یہ کہ امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک کو دعا کی قبولیت کی جگہ قرار دیا اور نمبر تین یہ کہ خاک شفا یعنی جو امام حسین علیہ السلام کی قبر کی مٹی ہے وہ مٹی نہیں ہے اس کو خاک شفا قرار دیا گیا وہ خاک کربلا کیوں اس لئے کہ اس خاک میں ایسے ایسے گوھر ہائے نایاب کا خون گرا ہے کہ جن کی مثال دنیا پیش کرنے سے آجز ہے اولادِ رسول اصحابِ امام وہ اصحابِ امام جن کے لئے امام خود فرما کے گئے کہ پروردگارِ عالم نے مجھے ایسے اصحاب عطا فرمائے کہ جیسے اصحاب نہ میرے نانا رسول اللہ کو ملے نہ میرے بابا علی مرتضی کو ملے اور نہ ایسے اصحاب میرے بھائی حسنِ مشتبہ کو ملے ایسے اصحاب جن کو خود امامِ معصوم جو ولی خدا ہے ان کو السلام علیکم یا آلی اللہ کہہ کر سلام کرتا ہے یعنی معصوم امام خود ان کو ولی خدا کہتا ہے اور آج جس شہزادے کا تذکرہ کرنا ہے کون جو شمیح پیمبر ہے جو ولی خدا ہے جو شہید ابن شہید ہے جو مظلوم ابن مظلوم ہے کون علی اکبر مقاتل نے لکھا ہے کہ جب یہ چچا بھتیجے کون چچا کمر بنی حاشم یعنی اتنے حسین تھے ابو الفضل عباس کہ تاریخ نے ان کو کمر بنی حاشم لکھا یعنی بنی حاشم کا چاند اور کائنات میں رسول آزم سے زیادہ کوئی حسین نہیں تھا اور علی اکبر اپنے نانا رسول اللہ کی شبیح تھے سوچئے ایک طرف کمر بنی حاشم ہو ایک طرف شبیح پیمبر ہو جب یہ دونوں مدینے کی گلیوں سے گزرتے تھے لوگ دروازوں میں کھڑے ہو جاتے تھے لوگ اپنی دکانوں میں کھڑے ہو جاتے تھے ایک مجمع ایک اشتہام ہوتا تھا ان شہزادوں کی زیارت کرنے کے لیے اور ان کائنات کے حسین ترین افراد کو حسین ابن علی میدان کربلا میں لے کر گئے تاریخ اس منظر کو کیسے بھلا سکتی ہے کہ جب شہدہ کے سر کٹے ہوئے سر یزید نے جناب زینب کی جو مجلس برپا کی ہوئی تھی شام کے محل میں اور دربار میں جب یہ کٹے ہوئے سرائے حسین کا سرائے اب الفضلی لباس کا سرائے عون و محمد کے سرائے قاسم کا سرائے علی ازغر کا سرائے بی بیوں نے آگے بڑھ کر استقبال کیا زیارت کیا اور ماتم کیا گریہ کیا لیکن جیسے ہی شہزادہ علی اکبر کا سرائے شام کی کچھ بوڑی عورتیں کھڑی ہو گئیں اپنے بالوں کو بکھرایا ہاتھوں پہ لیا دعا کی خداوندار جس جوان کا یہ سر ہے اس کی ماں زندہ نہ ہو لیلہ کھڑی ہو گئی اس کی ماں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے شام کی عورتیں کہنے لگی جب اس جوان کو ہم لیتے ہیں ہمارا کلیجہ مو کو آتا ہے تو اس کی ماں نے کیسے برداشت کیا ہوگا شبیح پیمبر علی اکبر حسین کوفے کی طرف رواں دماں ہے حسین کی آنکھ لگی امام نے بیدار ہو کر کلمہ استرجاع ادا کیا اِنَّا لِلَّهَ وَاِنَّا الْيَلَيْهِ رَاجِهُن الْيَكْبَرَ آگے بڑھے بابا یہ کونسا وقت ہے کس کے مرنے کی خبر آئی کہ بیٹا جب میری آنکھ لگی تو میں نے سنا کوئی ہاتفِ غیبی آواز دے رہا تھا کہ یہ قافلہ موت کی طرف بڑھ رہا ہے اس لیے میں نے کلمہ استرجاع اپنی زبان پہ جاری کیا کہ بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں امام حسین نے کا بیٹا اگر ہم حق پر نہیں ہیں تو کون حق پر ہوگا تو یہی جوان علی اکبر ہے اپنے بابا سے عشق اپنے دین سے عشق اتنا تھا کہ بابا ہم جب حق پر ہیں تو ہمیں موت سے کیا درنا ہے شبِ آشور حسین خیموں کا جائزہ لے رہے ہیں ایک خیمے کو دیکھا اے خیمے کے قریب سے گزرے عجیب منظر دیکھا عجیب منظر دیکھا شما جلائے ہوئے ام لیلہ بیٹھی ہے اور علی اکبر کو سامنے بٹھایا ہوا ہے اے بیٹا یہ آخری رات ہے مجھے دل بھر کے دیکھنے دے اے میرے لار یہ آخری رات ہے مجھے دل بھر کے اپنے چہرے کی زیارت کرنے دے حسین بن علیہ صبح آتے ہوئے آگے بڑھ گئے جب صبح نمودار ہوئی امام کے صاحب و انصار مارے جانے لگے یہاں تلق کے اب خاندانے بنی حشم کے جوانوں اور بچوں کی باری آئی علی اکبر آگے بڑھے بابا مجھے بھی مرنے کی اجازت دیجئے اے بیٹا میں کون ہوتا ہوں جا کے اس پھپی سے اجازت لو جس نے تمہیں بچپن سے پالا ہے علی اکبر خیمے میں آئے ایک مرتبہ بی بیوں نے حلقہ کیا اس لئے کہ بی بیاں جانتی ہیں اب جو جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا ہے تاریخ بتاتی ہے بی بیوں نے حلقہ کیا علی اکبر نکلنا چاہتے ہیں ایک ایک بی بی کو خدا حافظ کہا راوی کہتا ہے میں نے دیکھا علی اکبر جب نکلنا چاہتے ہیں پردہ کبھی اٹھتا ہے پردہ کبھی گرتا ہے ارے یہ کون ہے جو علی اکبر کو روک رہا ہے کہ روکنے والا اگر کوئی بڑا ہوتا تو بازو پکڑتا ایسا لگتا روکنے والی کوئی بچی ہے ارے یہ سکینہ ہے جو علی اکبر کو روک رہی ہے اے علی اکبر میرے بابا کی میرے بابا کی مسئیبت پر رہن کھاؤ اے اکبر میدان میں نہ جاؤ علی اکبر ایک مرتبہ خیمے سے باہر نکلے حسین ابن علی نے اپنے ہاتھوں سے سجایا سوار کیا ایک مرتبہ علی اکبر چلنے لگے مگر اس وقت حسین نے دعا کی خداوندہ اب میدان میں وہ جا رہا ہے جو سیرت میں صورت میں رفتار میں گفتار میں میں تیرے رسول سے مشابہ ہے اور اس کے بعد امام حسین علی اکبر کو خدا حافظ کا چند قدم چلے تھے ایک مرتبہ علی اکبر نے محسوس کیا کہ کوئی پیچھے آ رہا ہے اب جو پلٹ کے دیکھا آنے والا کوئی اور نہ تھا بوڑا باب تھوک رکھاتا ہوا چلا رہا ہے ایک مرتبہ علی اکبر نے کہا بابا جب خدا حافظ کہ چکے تو اب وہم میرے پیچھے کیوں آ رہے ہیں اے بیٹا تمہیں اس بات کا حساس اس وقت ہوتا جب تمہارا کوئی اکبر جیسا بیٹا ہوتا اے بیٹا جب تلک سامنا رہے پلٹ پلٹ کے مجھے دیکھتے رہنا علی اکبر میدان کربلہ میں گئے جہاد کرتے رہے ایک نامی پہلوان سے مقابلہ ہوا ایک مرتبہ امام حسین نے فضا سے کہا اے فضا ماں سے کہو کہ اکبر کے لئے دعا کرے ایک مرتبہ اکبر جہنمات پر بیٹھی ہاتھوں کو بلند کیا اے میرے پروردگار یوسف کو یعقوب سے ملانے والے میرے بیٹے کی مدد فرما اکبر نے اُس جہنمی کو واصل جہنم کیا ایک مرتبہ اکبر پلٹے حسین کی خدمت میں آئے بابا پیاسا بہت ہوں اگر تھوڑا سا پانی مل جائے تو آپ کے دشمنوں کو اور واصل جہنم کرو ایک مرتبہ حسین نے کہا بیٹا اپنی زبان موں میں دو اکبر نے اپنی زبان حسین کے موں میں دی اور یہ کہہ کے زبان کو کھیچ لیا اے بابا آپ کی زبان تو مجھ سے زیادہ خوش کہیں کہ بیٹا صبر کرو اور بیٹا کوسر پر دادا سیراب کریں گے نانا رسول اللہ سیراب کریں گے اکبر میدان میں آئے اور آنے کے بعد اکبر نے جہاد کرنا شروع کیا عمر ساتھ چلایا عمر ساتھ چیخا شمر نے حملہ کروایا اور کہا کہ یہ حیدر کرار کا فوتا ہے اس طرح قابو میں نہیں آئے گا ایک مرتبہ اکبر کو للکارا گیا اور ایک ظالم درخت کے پیچھے چھپ کر برچی کا پھلے کے کھڑا ہو گیا اکبر بڑے ظالم کا برچی کا پھل سینے میں پیوست ہوا اکبر زمین پر گرے بابا میرا آخری سلام قبول کیجئے حسین چلے حالت کیا تھی حسین کی اے بیٹا مجھے نظر نہیں آ رہا ہے اے بیٹا مجھے بتا تم کہا ہوں تاکہ حسین تم طرف پہنچے دیکھی آواز کا تعلق سینے سے ہے اکبر کیسے آواز نکالے سینہ تو زخمی ہے ایک مرتبہ حسین کونیوں کے بل اکبر کے سہانے پہنچے کا بیٹا مائے بہنے بھپیاں انتظار کر رہی ہے تمہارے اندر ابھی رمق جان باقی ہے میں چاہتا ہوں تمہیں زندہ واپس کر میں خیموں میں لے جاؤں کا بابا لے چلیے میں تیار ہوں کا بیٹا پھر اٹھو کا بابا زخمی ہوں اٹھ نہیں سکتا ہوں کا اچھا بیٹا میں تمہیں اٹھانے کی کوشش کرتا ہوں میں تمہیں اٹھانے کی کوشش کرتا ہوں کا پھر بابا کہ دیکھو اپنے دونوں ہاتھ میری گردن میں ڈالو خدا کسی بوڑے باق کو جوان بیٹے کا یہ منظر نہ دکھائے کا بیٹا اپنے دونوں ہاتھوں کو میرے گردن میں ڈالو اکبر نے ایک ہاتھ گردن میں ڈالا کا بیٹا دوسرا ہاتھ کا بابا سینے میں زخم بہت گہرا ہے میں سینے سے ہاتھ اٹھا نہیں سکتا کہا بیٹا ہاتھ تو اٹھاؤ کہا نہیں بابا کہا بیٹا آج حسین ہر زخم دیکھے گا آج ہر تکلیف اٹھائے گا بس سنی عزیزو آخری منزل ہے ایک مرتبہ اکبر نے سینے سے ہاتھ اٹھایا حسین نے دیکھا اکبر کا کلیجہ پھٹا ہوا ہے حسین نے دیکھا کلیجے میں مرشی کا ٹوٹا ہوا پھل ہے ایک مرتبہ حسین نے دو زانو ہو کر اپنے آپ کو بٹھایا آج تین کو چڑھایا اکبر کے کلیجے میں ہاتھ ڈالا ہاں کتابوں میں تو نہیں لکھا ہے لیکن میرا دل کہتا ہے حسین نے نجف کا رکھیا ہوگا اے بابا مرحب و انتر کو قتل کرنا آسان ہے لیکن جوان بیٹے کے کلیجے سے برچی کا پھن نکالنا مشکل ہے حسین نے یعنی مزد کہا برچی کا پھل کیا نکلا اکبر کا کلیجہ باہر آ گیا اکبر دنیا سے رخصت ہوئے حسین نے گھر چلے اے بنی حاشم کے بچوں آؤ حسین کا اسمدن کا ساتھ دو ارے بچے تو کیا تھے زینب نکلے حسین نے لاشے کو زمین پہ رکھا اے زینب تیرے پردے پر میرا اکبر پھر سیالم الَّذِينَ دَلَو اَيَّا مُنْ قَرْمِ اَلَا وَلَانَتُ اللَّهِ اَلَا الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ خداوندہ اس مختصر سے عبادت کو قبول فرما ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہمارے آنسوگ و رمال زہرہ میں جگہ عنایت فرما خداوندہ ظالموں کو نابود فرما بانی نے مجلس اور حاضرین مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما دعاوں کو قبول فرما خداوندہ حسین کے غم میں جو رو رہے ہیں ماتم کر رہے ہیں خداوندہ ان کی ہر حاجت کو پورا فرما خداوندہ بیماروں کو شفاہ کاملہ و آجلہ عنایت فرما خداوندہ ہمارے مرہومین پر رحم فرما ان کی قبر میں اپنی رحمت مغفرت برکت نازل فرما خداوندہ کربلا والوں پر جو ظلم ہوئے ہیں آج تک جو حسین کے چاہنے والوں پر ظلم ہو رہے ہیں خداوندہ اس ظلم کے خاتمے کے لیے اپنی آخری حجت یوسف زہرہ فرزند زہرہ کے ظہور میں تاجین فرما ہمیں ان کے اصحاب و انصار میں شامل فرما اسلام علیہ یا عباد اللہ یا عباد اللہ